تو دیکھو بچو اپنا جو یونٹ چل رہا ہے اور یہ یونٹ ہے رسائن ویجیان کی پرائیوک ہے نا پریکٹیکلز آف کیمیسٹری آج ہم اس یونٹ میں اب جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ ٹاپک ہے ہمارا کیا کاربنک یوگیکوں میں کریاتمک سمہ کا گناتمک وشلیشن کوالیٹیٹیو اینالیسس آف فنکسنل گروپ آف آرگینک کمپاؤنڈ کہ کوئی بھی فنکسنل کمپاؤنڈ ہے ہے نا کریاتمک یوگیک ہے کاربنک کریاتمک یوگیک تو اس میں کونسا فنکسنل گروپ ہے کونسا کریاتمک سمو ہے جو کہ اس یوگیک کے رسائنی گڑوں کو اندھارت کرتا ہے تو اس کی لیب میں پہچان کیسے کی جاتی ہے اس کو آئیڈنٹیفائی کیسے کیا جاتا ہے ہے تو اسی کو ہم اس چیکٹر میں ڈسکس کریں گے ہوکے تو دیکھو بچھو جو کاربنک یوگیک ہوتے ہیں مینلی فنکسنل کمپاؤنڈ ان میں کاربن ہائیڈوژن آکسیجن یہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو گے ان میں نائٹوژن ہو سکتا ہے سلفر ہو سکتا ہے ہیلوجن ہو سکتا ہے سمجھ گے نا مطلب کریاتمک سموہوں میں یا کریاتمک یوگیکوں میں کاربن ہائیڈوژن کے علاوہ آکسیجن جیسے کی آلکوہلز ہے نا الڈی ہائیڈ کی ٹونز کارباوسیلک ایسیڈز ایسٹرز تو ان میں آپ دیکھو گے آپ کو کاربن ہائیڈوژن اور آکسیجن دیکھے گا اس کے علاوہ آمائنز ہے نا آمائیڈ یوریا ہے تو ان میں آپ کو نائٹوژن بھی دیکھے گا کاربن ہائیڈوژن اور آکسیجن کے علاوہ سلفر سلفر تھائیوالکوہل ہے نا ہیلوالکینز میں ہیلوجن ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو کاربنک کریاتمک یوگیک ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی ان تقتوں سے ملکے بنے ہیں تو اس آدھار پر اگر ہم دیکھیں ان تقتوں کی اپستھیتی کے آدھار پر اگر ہم دیکھیں تو کاربنک یوگیکوں کو نم نے لکھے تو برگوں میں ہم بانٹ سکتے ہیں برگ ایک فرسٹ جو ہے گروپ اس میں کاربن اور ہائیڈوژن اور آکسیجن سے بنی کریاتمک یوگیک آتے ہیں ہم یہاں کریاتمک یوگیکوں کی بات کرنا ہے بچھو ہے نا یہ یوگیک آتے ہیں اور جیسے ان میں کون کون سے آدھائیں گے جیسے الکوہلز ایڈی ہائیڈز تیٹونز کارباؤجلک باؤجلک ایسیڈز ہے نا کاربو ہائیڈیڈز ایسیڈ ڈیریویٹیوز اس طرح کے کمپاؤنس آتے ہیں برگ ایک میں برگ دو کی بات کریں تو اس میں کاربن ہائیڈوژن اور آکسیجن کے ساتھ نائٹوژن سے بنی یوگیک بھی آتے ہیں مطلب جلور ہی نہیں کہ سب میں آکسیجن ہو لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جہاں آکسیجن نائٹوژن دونوں ہیں جیسے ہمائنز میں بات کریں تو امین جو ہوتے ہیں وہ کاربن ہائیڈوژن اور نائٹوژن ہوتا ہے جن نائٹرو میں چلے جاؤ آپ تو کاربن ہائیڈوژن نائٹوژن ایک سیجن سم بھی ڈی Bruxione سам ملے گا ایسے امائیڈ میں چلے جاں to نائٹوژن بھی میلے گاneh پر نائٹوژن بن ملے گا کاربن ہائیڈوژن تو رہے رہے گا یوریا میں چلے جاؤ تو یہ کس سے بنے ہیں کاربن ہائیڈوژن اوکسیجن اور نائٹوژن برگ تین میں چلے جائیں تو کاربن ہائیڈوژن اور اوکسیجن کے ساتھ سلفر سے بھی بنے یوگی ہوتے ہیں جیسے تھائیو الکوہل تھائیو یوریا تھائیو کاربوگزلک ایسٹس ہوتے ہیں پھر آتے ہیں کہ کاربن ہائیڈوژن اور اوکسیجن کے ساتھ ہیلوجن سے بنے یوگی بھی مل سکتے ہیں جیسے الکائل ہیلائیڈ ہیں تو ان میں کیول کاربن ہیڈوژن اور ہیلوجن ملے گا کاربن ہیڈوژن اکسیجن جو ساتھ اگر ماندو ہیلوجن مل رہا ہے تو ایسیڈ ہیلائیڈ سوٹتے ہیں تو اس طرح سے کن ملا کے جو فنکشنل کمپاؤنس ہیں کریاتمک یوگی کیونکہ الیمنٹل پریجنس کی ویس پر جو بانٹا گیا ہے کاربن یوگی کو اس طرح سے چار برگ میں مدل ہے ہمارے پارٹھے کرم میں مدلہ پریکٹیکل پارٹ میں برگ ایک اور برگ دو کے یوگی کو کی میں اپسٹھت کریاتمک سمجھوں کا بسلیشن دیا جائے مطبع ہمیں سارے نہیں پڑھنے کی ہیلو ایلکینز بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں پڑھنا ہے برگ ایک اور برگ دو کے تک تو میسر الکوہلز، الڈی ہائیڈ، ایسو، ہیٹونز، کاربوزلک ایسیڈ، کاربو ہائیڈیڈز ان میں جو کریاتمک سمجھوں ہیں وہ اور اس کے علاوہ ان کے قلیاتمک سمجھے ہمیں کہوال انہی کا بسلیشن کرنا ہے جیسے کاربوزلک گروپ تو سی ڈی ڈھو ایچ کا بسلیشن ہوگا الکوہلک گروپ ہے تو او ایچ کا ہوگا فینولی گروپ ہے تو رنگ سے جڑا ہوا او ایچ اس طرح سے ہوگا فینولی کہ ونگ میں جو ہے کاربو نائل گروپ میں الڈی ہائیڈ کی ٹونز کا ہم سی او کا ادھیان کریں گے کاربو ہائیڈیڈ میں سی ایکس ایچ ٹو و وائی کا ابھیان کریں گے ایمینو گروپ میں این ایچ ٹو آئے گا نائٹرو میں این او ٹو ہوتا ہے ایس ٹیرمیس سی ڈبل ہوئے اور انسیچوریٹڈ گروپ کی بات کریں تو ٹو ڈگری ایلکین اور ایلکائنز ان کی اس طرح ہوتا ہے اب دیکھو بچوں جو کریاتمک یوگک ہوتے ہیں کریاتمک سموم جو ہوتے ہیں اگر ہمیں ان کا بسلیشہ کرنا ہے ایک سسٹیمیٹک تب ہمیں ان کا بسلیشہ نمن پدوں میں کرنا ہوتا ہے پہلا پد ہوتا ہے بھوتک گروپ کا بسلیشہ مطلب لیب میں جو آپ کو کاربینک یوگک دیا گیا ہے پہلے آپ اس کے فیجیکل پاپرٹیز کو اوبزرب کرو کی وہ کس طرح کا ہے اس سے آپ کو جو اتنے سارے فانکسنل کمپاؤنس ہیں ان میں کافی کچھ چھٹ جائیں گے جیسے سب سے پہلے بھوتک عوصتہ دیکھو ارثہ دیا گیا یوگک تھوس ہے یا درو ہے جیسے کاربو ہائیڈیٹس ہوتے ہیں تو تھوس ہوتے ہیں یوریا ہوگا تو تھوس ہوگا لیکن اگر الڈی ہائیڈ کٹونز، امائنز، ایلکوہلز اگر یہ دیئے گئے ہیں تو وہ لیکوڈ ہوگا رنگ دیکھو یوگک رنگین ہے یا رنگین ہے تو زیادہ تر کاربن، آکسیجن اور ہائیڈوجن سے بنے یوگک رنگین ہوتے ہیں جتکہ آپ دیکھو گئے نائٹروجن ہے جیسے امین ہیں تو ان میں آپ کچھ رنگ بھی دیکھو گئے آپ کو کلرڈ دیکھیں گے گند دیکھنا یوگک گندہین ہیں یا بسسٹ گند ہے جیسے ایرومیٹک یوگک اگر آپ کو دیئے گئے جیسے فینول ہے اینیلین ہے تو ان میں آپ دیکھو گے ایک فنولک یا ایک پرکار بسسٹ گند ہوگی جبکہ گندہین میں دیکھو آپ کاربو ہائیڈیٹس ہیں گندہین ہوتے ہیں لیکن اگر ایلڈی ہائیڈ کی ٹورس ہیں لکڑ ہوں گے تو ان میں بھی سسٹ گندہ دکھائی دے گی الکوہل کی داروں کی گند تو آپ جانتے ہیں بلیتہ کے بعد چلے جائیں یوگک جل میں بلی ہے یا اے بلی ہے اس سے بھی آپ ان کو چھانچ سکتے ہیں جیسے الکوہل امائنز جل میں بلی ہوتے ہیں جبکہ امائنز نائٹرو فینولک 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 دھومر کے ساتھ پیلی جوالہ کے ساتھ جلے تو سمجھ جاؤ وہ ایرومیٹک ہے اگر آپ ہلکا سا اس کو لیں اور اس کی بنسن فرام میں یا کوئی بھی جلکی بھی لائپ اس میں دیکھیں آپ رکھیں گے اگر دھومہ تیجی سے نکلنے لگے پیلی جوالہ تو سمجھ جاؤ ایرومیٹک ہے دھومر رہت نیلی جوالہ کے ساتھ جلتا ہے تو ایرومیٹک ہے کیونکہ ایرومیٹک میں کارون کا پرسنٹیج بہت جادہ ہے اس لئے وہ آسانی سے نہیں جلتا بلکہ کارون دھومے کے روپے نکلنے لگتا ہے جبکہ جو ایرومیٹک ہوتے ہیں بچوں ان میں کارون کا پرسنٹیج کم اور ہائیڈو جنیج کا پرسنٹیج بھی جادہ ہے ایسے میں کیا ہوگا وہ آسانی سے جلتے ہیں اور اچھی طرح سے جلتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایرومیٹک اور ایلی فیٹک الگ الگ کر سکتے ہیں ہے نا پرکرتیج کی بات کریں کی یوگت املی ہے چھاری ہے یا اداسین ہے جیسے اگر املی ہے نیلے لٹمس کو لال کر رہا ہے تو یوگت املی ہوگا جیسے کارباؤزلیک ایسیڈ ہے فینولک گروپ ہے لال لٹمس کو نیلہ کر دے چھاری ہوگا جیسے امائنس ہوتے ہیں یوریا ہے ہے نا جیسے لٹمس پیپر کو اے پر بھابط رہتے ہیں مطلب کوئی رنگ پردان نہیں کرتے تو اداسین ہوں گے جیسے الکوہل ایڈی ہائٹ کی ٹوڑز تو اس طرح سے پہلے آپ تاربنی کی یوگنکوں کا مطلب فیجیکل پاپرٹیز کا اوبزرویشن کریں اور اسی ویس پر ہم کافی کچھ الگ کر لیتے ہیں کی یوگی کون سے ہوگی پھر آتا ہے تاربنی کی یوگنکوں کا گناتمک بسلیشن مطلب تکتوں کا اچھا ہے کہ کارونی کی عادت میں کون کون سے تکتوں ہیں ایک کارونی کی عادت جو آپ کو لیب میں دیا گیا ہے وہ کن کن تکتوں سے بنا ہے اس کا بسلیشن کیا جاتا ہے اب دیکھو لیب میں پریکٹیکلی میں سے تو تکتوں کا کمپلیٹ جو بسلیشن ہیں کوالیٹیٹیو اور کوانٹیٹیو گناتمک اور ماتراتمک بسلیشن ہم نے جیو سی میں پڑھا ہے پورا وہاں پر میں نے ایک ایک تکتوں کا گناتمک بسلیشن کیسے کیا جاتا ہے ان کی کیسے پہچان کی جاتی ہیں پھر ماترائیں کیسے نکالی جاتی ہیں ان کا پرسنٹیج کیسے نکالا جاتا ہے یہ پورا ہم نے جیو سی میں پڑھا ہے اب یہاں پر جب آپ پریکٹیکل لیب میں جاتے ہیں تو آپ کو کن تکتوں کا پرچھن کرنا ہے یہ ڈیبینڈ کرتا ہے کہ آپ کو پریکٹیکل میں کون سے یوگٹ دیے جائیں گے تو یہاں سے دیکھو آپ کہ آپ کو جو لیب میں دیے جاتے ہیں پریکٹیکل کرنے ان کا ایڈنٹیفیکیشن وہ برگ ایک اور برگ دو مطلب یہ والے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ایڈرکو ہلس ایڈی ہائیڈ کی ٹونز کاربو ہائیڈیڈ اور برگ دو میں ہیں ٹھیک ہے امائنس ہیں یوریا ہے تو ہمیں یہاں پر یہ بتا دو کہ تک تو اس لیسے ہمیں لیب میں کاربو ہائیڈیڈ اوکسیژن نائٹوژن سالفر ہیلوجن پاسپورس کا براہ تو بسلیشن کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم کیون نائٹوژن کا ہی بسلیشن کرتے ہیں لیب میں کاربو ہائیڈوژن اوکسیژن کی پہچانت اب اس شکتہ نہیں ہے کیونکہ کاربو ہائیڈوژن اور ہائیڈوژن تو ہنڈیڈ پرسینٹ ہوں گی ان کی پہچانت کرنے کی وجود نہیں ہے اوکسیژن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اگر ہم کاربو ہائیڈوژن کی پہچان کریں گے تو بات آگران ویسے بھی اوکسیژن ہے اور دہن کریں گے تو وہاں سے باہر سے آجائے گا اور ہمیں سالفر، فوسپورس اور ہیلوجن کی یوگیں دیئے نہیں جاتے لیب میں تو کیول بستہ ہے نائٹوژن تو یہاں پر میں کیول آپ کو نائٹوژن کا بسلیشن بتا دیتا ہوں باقی بسلیشن آپ کو اچھی طرح سے پڑھنا ہی ہے سالفر، ہیلوجن، فوسپورس تو یہ سارے ٹیسٹ آپ جیو سی میں دیکھو وہاں سب دکھا ہوا ہے یہاں پر ہم آتے ہیں جو پرچھان ہمیں کرنا ہے وہ ہے لیسانی پرچھان لیس آگنی ٹیسٹ تھیان سے سنیں کہ لیس آگنی ٹیسٹ ایک تو یہی اوبجیکٹ آتا ہے کہ ان میں سے کن تکتوں کے لیے یہ ٹیسٹ لگایا جاتا ہے تو یہ جو ہے نائٹوژن، سالفر، فوسپورس اور ہیلوجن ان تکتوں کا کاربنک یوگکوں میں ایسے نہیں کہ ایکاربنک کی ہے ایکاربنک میں ماننو نائٹوژن ہے تو آپ اس کا بسلیشن نہیں کر سکتی جہاں کاربنی نہ ہو کیونکہ نائٹوژن سی ان کے فارم میں نکلتا ہے تو کاربنک یوگکوں میں اگر ان کتوں کا بسلیشہ کرنا ہے ان کی تہچان کرنی ہے نائٹوژن، سالفر، فوسپورس اور ہیلوجن کم لگایا جاتا ہے لیس آگنی پرچھا اس میں کاربنک یوگک کو اب آتا ہے کہ ان کو کیوں لگایا جاتا ہے لیس آگنی پرچھا پھر کیا ہوتا ہے بچوں کہ جو کاربنک یوگک ہیں وہ سہسانیوں جی پرکرکٹی کے ہوتے ہیں وہ پانی میں رکھنے پر کوئی ایوناجڈ نہیں ہوتے ہیں کسی تکتوں کو اتنی آسانی سے مقت نہیں کر دی کہ ہم نے یوریا گھول دی تو نائٹوژن الگ ہو گیا یا ہم نے کوہل رکھ دی تو کاربن ہائٹوژن اگر سے نائٹوژن الگ ہو گئے اس طرح سے نہیں ہوتا تو کاربنک یوگکوں میں جب تک تک تو الگ الگ نہیں ہوگا تک تک کیسے بہچان کی جائے تو کاربنک یوگک کو ایک کاربنک یوگک میں بدلا جاتا ہے لیس آگنی پرچھاں سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو تک تو ہیں جیسے نائٹوژن، سلفر، بوسپورز، ہیلوجن تو یہ جو تک تو ہوتے ہیں نا یہ ایک کاربنک یوگکوں میں بدل جاتے ہیں مولکوں میں بدل جاتے ہیں اور پھر ہم ان مولکوں کی آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں اور اس لیے لیس آگنی ٹیسٹ لگایا جاتا ہے تو کاربنک یوگک کو ایک کاربنک یوگک میں بدلا جاتا ہے اس کے لیے پورے کاربنک یوگک کو سوڈیم دھاتو کے چھوٹے ٹکڑے کے ساتھ ایک لیس آگنی ٹیوب ہوتی ہے یا اگنیسن ٹیوب جنن للی میں لے کر رکھ تک تو عوستہ تک گرم کرتے ہیں کہ وہ لال ہو جائے گا اس سے کاربنک یوگک کے بھیلنے تک تو سوڈیم سے کیا کر کے ایک کاربنک یوگک میں بدل جاتے ہیں جب گرم کرتے ہیں تو ٹیوب کو اچھی طرح بند رکھا جاتا ہے نہیں تو کاربنی یوگک جن کے راکھ ہو کے دھوہ بند کر جائے گا لیکن اس کو بند نہ لی میں رکھ تک تو عوستہ تک ہم کیا کرتے ہیں گرم کرتے ہیں اس سے کیا ہوا دیکھو کہ نائٹروجن کاربن اور نائٹروجن سے ریاکسن کرے گا اور نائٹروجن بدل جائے گا ایسے سلفر سے نائٹروجن سے نائٹروجن سے نائٹروجن اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایلیمنٹ کاربنک یوگک میں تھا وہ ایکاربنک یوگک میں بدل گیا اور یہ پھر جلن مطلب جل میں بھولنسیل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو مصرن مکشر جو مصرن مصرن کو جل میں بھول کر اس کو چھانتے ہیں اور جو پرابت نیسیند ہے پرابت نیسیند ہے لیسانے بلینوں کی حالات تو اس طرح سے لیسانے بلین سے پھر نائٹروجن حیلوجن سلفر ان کا ایڈنٹیفیشن کیے گا اب ہم آتے ہیں کہ نائٹروجن کا کیسی کرتے ہیں تو دیکھو دھیان سے ایک تو آتا ہے کہ کونسا یوگک لیسانے کلیچھر میں نائٹروجن کا ٹیسٹ نہیں دے گا دھیان رکھیں کہ نائٹروجن کا ٹیسٹ ان میں نہیں آ سکتا جن میں کاربن بھی نہ ہو inken کاربنک یوگکوں میں ہی نائٹروجن کا لیسانے ٹیسٹ اگا سکتے ہیں اے کاربنک یوگک میں نہیں لگا سکتے ہیں پہلی بارت IT اب نائٹروجن کی تہچان دیکھو کیسے کرتے ہیں جو لیسانے ایک بلین مطلب بنا آیا ہے اس کا ایک سے دو ایمل بلین لیتے ہیں اس میں ایک ایمل اینیو ایچ ملاتے ہیں اور دو ایمل فیرس سلپریٹ تازہ ملیوں میں اور پھر تنو ایچ تو ایسو پور اگر نیلا بلین پروسیان بلو کہلاتا ہے نیلا بلین پرابت ہوتا ہے تو نائٹ ٹوزن اوپس ٹھٹ ہے اللہ اسے کنفرم ہو جاتا ہے کہ نائٹ ٹوزن کیوں ہوگا ایسا دیکھیں یہ اکسر سے سمجھتے ہیں آپ نے فیرس سلپیٹ اور اینیو ایچ لگا رکھا ہے ملا رکھا ہے تو پہلے بنتا ہے فیریک ہائیڈاوکسائیڈ اب فیریک ہائیڈاوکسائیڈ جو اینی سی اینلس ہے اینی ویلین میں اینی سی این ہے اس کے ساتھ ایک کمپلیکس بنا لیتا ہے این اے فور ایر فری سی این ہورسس اور نکل گیا ٹو این اے او ایچ یہ آئینی کی ہوگی جو بنا کمپلیکس یہ فیرس سلپیٹ جو ملائے گیا ہے اس میں جو ایٹنو ایچ ٹو ایس او پور ملائے گیا ہے اس سے فیرس جو ہے فیریک میں بدل جاتا ہے کچھ ہے تنو نہیں بلکہ یہاں پر آتا ہے ساندر ایچ ٹو ایس او پور سے کچھ فیرس فیریک میں بدل جاتا ہے اور پھر یہ فیریک آئیں سوڈیم کو ہٹا کے اور اس طرح کا یہ کمپلیکس بناتا ہے فیری فیرو سائن آئے مطلب بارہ سوڈیم ہٹانے ہیں تو بارہ مائنس چارلز بھی آنا چاہیے تو اس طرح سے یہاں پر جو ہے چار ایف ای تھری پلس ہوا تو توٹر پلس ہو گیا بارہ اور تین میں چار مائنس ہے تو یہاں پر ہو گیا بارہ مائنس یہ جو کمپلیکس بنا یہ ہے فیری فیرو سائن آئے ایک تو اس میں پوششن پوچھا جاتا ہے کس کی آپسیلیسن سٹریٹ کیا ہے جو باہر ہے اور جو اندر ہے اس کی کیا ہے تو ان میں دونوں میں باہر والے کی تھری پلس اس کا کلر اس ٹرانسپور 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 ٹرانس سوریوم نائٹرو پروسائیڈ ملا جائے بینگنی اور شیپ آجاتا ہے سل پر بتا دیتا ہے لسین گلین ہے تھوڑا سا ایجی اینو تھیری ملا جائے وائٹ پریسپیٹیٹ آجائے تو پلورائیڈ یلو ہلکا آجائے تیل یلو تو برومائیڈ اور گہرہ یلو آجائے تو آئیڈ اس طرح سے پہشان کرنی جائے ٹھیک ہے پھر لسین گلین بنانے کی عوصہ تک ہوا ہے تو میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ کاربنک یوگٹ سہ سنیوجی ہوتے ہیں عطا ان کا بلین میں آئینن نہیں ہوتا جس سے نائٹرو جن سلفر ہیلو جن آجی پرکٹیٹشو بسلیشن کا پرکٹیٹشو بسلیشن سمبھو نہیں ہے کہ آپ سیدھے کاربنک یوگٹ لیں اور اس میں یہ سارے ٹیس نائٹرو جن کے جو اوپر لکھیں لکھ جائیں ایسا ہو جائے سلفر ایسے آسانی سے کیونکہ یہ تب تو مقتل نہیں ہوتا کاربنک یوگٹ ہوتا تو ایسا بسلیشن سمبھو نہیں ہے کہ ڈائریکٹ ہم کاربنک یوگٹ کا بسلیشن میں یہ نتبتوں کو پہچان ہے جب یوگٹ کو سوڈیم کے ساتھ گرم کرتے ہیں تو نائٹرو جن سلفر ہیلو جن آجی پر آئینک یوگٹوں میں بدل جاتے ہیں جو آسانی سے جل میں بلے ہو کر مولا پتپن کرتے ہیں اور جن کا آسانی سے بسلیشن کیا جا سکتا ہے تو یہی ریجن ہے کیا کرنا لس ایگ نے تینس تھی ہے لس ایگ نے بلین بنانی کی آوسیت کرتے ہیں اگلے میں ہم کری آتما سمبھو کا پورا بسلیشن پڑھیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اکر کر کے جو ہمارے پاس کیے گئے ہیں تب جاتے ہمارا کاربن بیوگٹ کے کری آتما سمبھو کا بسلیشن پورا ہوگا ٹھیک ہے بچھے تم ملتے ہیں لیس کے ویڈیو